آئی سی سی اوڈی آئی ورلڈ کپ ٹو تھوزن ٹوانٹی تھری ڈے ٹائم وینیو فل شیڈیول آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ہم رکھیں گے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں چینل کو سسکرائب بھی ضرور کریں اوڈی آئی ورلڈ کپ ٹو تھوزن ٹوانٹی تھری کا فل شیڈیول آپ کے سامنے رکھیں تو فرسٹ میچ آپ کو انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم میں فائیو اکتوبر کو انڈین پاکستان ٹائم بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ میچ آپ کو ہیدر آباد کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان سکس اکتوبر کو دیکھنے کے لیے ملے گا تھرڈ میچ آپ کو دھرمشالہ کرکٹ سٹیڈیم میں اس دن دو میچز ہوں گے فرسٹ میچ بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان سیون اکتوبر کو سیکنڈ میچ ہے وہ سوٹ افریقہ اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان آپ کو دیلی کرکٹ سٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے ملے گا کفت میچ آپ کو چنہائی کرکٹ سٹیڈیم میں انڈیا اور اسٹیلیا کے درمیان ایٹ اکتوبر کو ٹائم ٹیبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹائم اور انڈین ٹائم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکس میچ جو ہے وہ ہیدر آباد کرکٹ سٹیڈیم میں نو اکتوبر کو نیوزیلینڈ اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان میچ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا دھرمشالہ کرکٹ سٹیڈیم میں آپ کو سیونت میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 10 اکتوبر کو انگلینڈ اور پنگلہ دیش کے درمیان اس کے بعد انڈیا اور افغانستان کے درمیان آپ کو 11 اکتوبر کو میچ دیکھنے کے لیے ملے گا ڈیلی کرکٹ سٹیڈیم میں اس کے بعد پاکستان اور کوالیفائی ٹیم کے ساتھ میچ آپ کو 12 اکتوبر کو ہیدر آباد کرکٹ سٹیڈیم میں دیکھنے کے لیے ملے گا 13 اکتوبر کو اسٹیلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان آپ کو لکنو کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 14 اکتوبر کو 2 میچز ہوں گے 1 میچ انگلینڈ اور افغانستان کے درمیان دیلی کرکٹ سٹیڈیم میں 2 میچ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان آپ کو 14 ہی اکتوبر کو دیکھنے کے لیے ملے گا 15 اکتوبر کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپ کو احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 16 اکتوبر کو اسٹیلیا اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان آپ کو لکھناؤ کرکٹ سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 17 اکتوبر کو ساؤتھ افریقہ اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان 18 اکتوبر کو نیوزی لینڈ اور افغانستان 19 اکتوبر انڈیا بنگلہ دیش پونہ کرکٹ سٹیڈیم ٹائم ٹیبل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ 17 میچ ہوگا 18 میچ جو اب وہ بینگلور کرکٹ سٹیڈیم میں 20 اکتوبر کو اسٹیلیا اور پاکستان کے درمیان دیکھنے کے لیے ملے گا ٹائم ٹیبل بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 21 اکتوبر کو 2 میچز دیکھنے کے لیے ملیں گے فرسٹ میچ انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان سیکنڈ میچ دونوں کوالیفائی ٹیموں کے درمیان آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا 22 اکتوبر کو انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان آپ کو درمشالہ کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 23 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان چنائی کرکٹ سٹیڈیم میں مدے مقابل ہوں گے 24 اکتوبر کو ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش ممبئی کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا 25 اکتوبر کو دیلی کرکٹ سٹیڈیم میں اسٹیلیا اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان 26 اکتوبر کو انگلینڈ اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان بینگلور کرکٹ سٹیڈیم میں یہ دونوں ٹیمیں مدد مقابل ہوں گی 27 اکتوبر کو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان آپ کو چننائی کریکر سٹیڈیم یہ میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 28 اکتوبر کو 2 میچز ہوں گے کوالی فائی ٹیم اور بنگلہ دیش کے درمیان کلکتہ کریکر سٹیڈیم میں سیکنڈ میچ آپ کو 28 اکتوبر کو اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان آپ کو درمشالہ کریکر سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 29 اکتوبر کو انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان میچ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا لکھناؤ کریکر سٹیڈیم میں 30 اکتوبر کو پونہ کریکر سٹیڈیم میں افغانستان اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان میچ ہوگا 31 اکتوبر کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کلکتہ کریکر سٹیڈیم میں یہ میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 1 نومبر کو پونہ کرکٹ سٹیڈیم میں نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان آپ کو میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 2 نومبر کو انڈیا اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان آپ کو ممبئی کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ دیکھنے کے لیے ملے گا 3 نومبر کو آپ کو کوالیفائی ٹیم اور افغانستان کے درمیان لکھناؤ کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ دیکھنے کے لیے ملے گا فور نومبر کو دو میچیس ہوں گے فرسٹ میچ جو ہے وہ انگلینڈ اور اسٹیلیا کے درمیان سیکنڈ میچ جو ہے وہ نیوزی لینڈ پاکستان کے درمیان بینگلور کرکٹ سٹیڈیم اس کے بعد فائیو نومبر کو کلکتہ کرکٹ سٹیڈیم میں انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا یہ میچ نمبر 37 ہوگا 38 میچ جو ہے وہ دیلی کرکٹ سٹیڈیم میں 6 نومبر کو بنگلہ دیش اور کوالی فائی ٹیم کے درمیان آپ کو میچ دیکھنے کے لئے ملے گا 39 میچ جو وہ ممبئی کرکٹ سٹیڈیم میں 7 نومبر کو اسٹیلیا اور افغانستان کے درمیان میچ دیکھنے کے لئے ملے گا 8 نومبر کو انگلینڈ اور کوالی فائی ٹیم کے درمیان پونہ کرکٹ سٹیڈیم میں 14 میچ دیکھنے کے لئے ملے گا 41 میچ جو ہے وہ بینگلور کرکٹ سٹیڈیم میں 9 نومبر کو نیوزی لینڈ اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان ٹائم بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 42 میچ جو ہے وہ احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم میں 10 نومبر کو ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کے درمیان یہ میچ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا 43 میچ بینگلور کرکٹ سٹیڈیم میں 11 نومبر کو انڈیا اور کوالیفائی ٹیم کے درمیان یہ میچ ہوگا اس کے بعد 12 نومبر کو فرسٹ میچ جو ہے وہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہوگا سیکنڈ میچ جو ہے وہ اسٹیلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ہی آپ کو ایک دن میں یہ دو میچ دیکھنے کے لیے ملیں گے اس کے بعد سمی فائنل فرسٹ جو ہے وہ ممبئی کرکٹ سٹیڈیم میں دونوں کوالیفائی ٹیمیں ہوں گی 15 نومبر کو 16 نومبر کو سیکنڈ سمی فائنل آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اس کے بعد فائنل میچ جو آپ کو اہم تابات کرکٹ سٹیڈیم میں 19 نومبر کو دیکھنے کے لیے ملے گا ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کی اس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم کا نام کومیٹ بوکس میں بھی ضرور لکھیں آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہا ہے کومیٹ بوکس میں ضرور بتائیں تھانکس وار وچنگ